جو ہم جب چھوڑ کے کہتے ہیں ریکارڈ ایکسپورٹ تھی بتیس ہرب ڈالر پہ اور جو ریمیٹنسز آتی ہیں یعنی بیرونی ملک پاکستانی جو اپنا پیسہ بھیجتے ہیں پاکستان ڈالرز میں وہ بھی ریکارڈ تھا ایکتیس ہرب ڈالر پہ تو وہ دونوں ایکسپورٹ بھی نیچے آ رہی ہے بیرونی ملک پاکستان کی ریمیٹنسز بھی نیچے آ رہی ہے تو عام دنی کم ہو رہی ہے لیکن جو کرزے ہیں وہ بڑھتے ہیں بڑھتے جا رہے ہیں لیکن ہمارے پاس جو کرزوں کی قسط دینے کے لیے اب ہمیں باہر سے کرزے چاہیے ہیں کیونکہ ہماری عام دنی ہے نہیں تو اگر ہماری عام دنی نہیں ہے اور ہم باہر سے جب مانگے گئے کرزے قسطیں واپس کرنے کے لیے تو باہر کے بینک جب ان کو پتا جلے گا کہ اسی فیصد چانس ہے کہ پاکستان اپنے کرزے واپس نہیں کر سکتا تو باہر کے بینک پیسے نہیں دیں گے اور جب وہ پیسے نہیں دیں گے تو پاکستان کا خطرہ ہی ہے کہ ہم ڈیفورٹ کر جائیں گے ڈیفورٹ کا مطلب کیا میں پھر کل بھی میں نے بتایا میں پھر آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں ڈیفورٹ کا مطلب ہے کہ ہم اب جب نہیں بے سکتے اپنے کرزوں کی قسطیں تو اس کا مطلب کہ سب سے پہلے پاکستان کے روپے کے اوپر پریشر پڑے گا اور لوگ فوری طور پر لوگ دیکھنا شروع ہو جائیں گے کہ پاکستان کا روپے آپ گرے گا تو جب پاکستان کا روپے آپ گرے گا تو ابھی سے لوگ ڈالر خریدنا شروع ہو جائیں گے اور اس سے کیا ہوگا اگر ہم ڈالر خریدنا شروع ہو گئے تو جس نے فیکٹریہ بنانے ہیں کارفانے بنانے ہیں پاکستان میں لگانے ہیں جس سے لوکریہ ملیں گی ڈالر پر اضافہ ہوگا تو وہ رک جائے گا کہ وہ سمجھے گا کہ میں اپنے اور خاص طور پر باہر جو لوگ بیٹھے ہوا ہیں کہ میں اپنے ڈالر پاکستان کے روپے میں کیوں بدلوں جبکہ روپے ری گرتے جانے تو کاندھانے سے مجھے کتنا پیسہ مل جائے گا اگر میں ڈالر ہی رکھوں تو وہ ڈالر ویسے اوپر جاتا جائے گا تو لہٰذا وہ سرمایہ کاری رکھ جاتی ہے ملک کے اندر بھی لوگ ڈالر خریدان شروع ہو جاتے ہیں بجائے وہ پیسہ سرمایہ کاری پر لکھانے کے لیے تو یہ کیوں ہمارے لیے لمائے فکر ہے کیونکہ اس کا مطلب یہ کہ پاکستان اب ادھر جا رہا ہے جدر ڈیفورٹ ہونے کی وجہ سے روپے پر پریشر پڑے گا روپے گرے گا جب روپے گرے گا پھر کیا ہوگا مہنگائی بڑھے گی تو آگئی مہنگائی آج زیادہ ہے تو جب روپے مزید گرے گا تو اور مہنگائی بڑھ جائے گی اور جب مہنگائی بڑھے گی غربت بڑھ جائے گی پانچ کروڑ پاکستانی ہے جو غربت کی لکیر کے نیچے ہیں اور اس کے اوپر پانچ کروڑ پاکستانی ہے جو اگر اسی طرح مہنگائی بڑھتی گئی جو بڑھتی جا رہی ہے تو وہ وہ بھی غربت کی لکیر کے نیچے چلے جائیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ دو واقتی روٹی نہیں کھا سکیں گے جب ہم تھے مارچ کے اندر یہ جو نو کارویلنس سے پہلے تا وہ پانچ فیصد تھی آج اسی فیصد ہے جن کی آنے سے اسی فیصد اب جب چانس آگی تو میں نے آپ کو بدا دیا ہے کہ یہ دنیا کے اندر پیغام چلا گیا ہے کہ پاکستان کا دیوالیا نکلنے لگا ہے میں نے ایک سبیہ ابراہیم کے ساتھ پروگرام کیا تھا چھے مہنے پہلے میں نے پیشنگوئی کی تھی میں نے سبیہ ابراہیم کے پروگرام میں پیشنگوئی کی تھی کہ ان سے معاشت نہیں سنبھالی جائے گی یہ معاشت نیچے جائے گی ہم اپنے کرزوں کی کس سے نہیں ادا کر سکیں گے کیونکہ یہ پہلے ہی دیوالیا نکالا ہوا پاکستان دوزار اٹھارہ میں پہلے ہی چھوڑ کے گئے تھے جب یہ ننانوے میں گیا تھا نواز شریف تب پھر دیوالیا نکلا ہوا تھا پاکستان کا تو انہوں نے تو کبھی بھی ٹھیک نہیں کیا انہوں نے تو تباہ کر کے گئے ہیں تو اب انہوں نے آگے کیسے ٹھیک کرنا تھا تو میں نے تب یہ کہا تھا کہ ملک اس ادھر پہنچ جائے گا جہاں ہم ڈیفولٹ کی طرف نکل جائیں گے اور اس کے بعد میں نے ایک اور چیز کہی تھی کہ جو نیشنل سیکیورٹی ہے ملک کی سلامتی ہے وہ دعو پہ لگے گی کیونکہ جو لوگ ہمیں نکال لیں گے اس سے ڈیفولٹ سے میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کیونکہ میں ساڑھے تین سال اقتدار میں رہ چکا ہوں اور میں ان کو ویسے بھی جانتا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے جنت کے پاس ہم جائیں گے ہاتھ پھلا کے کہ جی اب ہمیں ہماری مدد کریں ہمیں نکال لیں اس میں سے میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں انہوں نے ایک چیز ڈیمانڈ کر رہی ہے اور جب وہ ڈیمانڈ کریں گے اس ملک کی نیشنل سیکیورٹی کے اوپر بہت بڑا کمپرمائز ہوگا اس لیے میں نے چھے مینہ پہلے کہا تھا اور جب میں نے یہ کہا انہوں نے کہا عمران حان کے پر غداری کے کیس بننا چاہیے اور آج وہ ہم ادھر آکے کھڑے ہو گئے مجھے ایک اور خوف ہے مجھے خوف یہ ہے کہ انہوں نے ملک سے بھاگ جانا ہے کیسز اپنے معاف کروا کے معاشرت سے سنبھالی نہیں جانی انہوں نے ملک سے باہر بھاگ جانا ہے اور اس لیے جو سارے کام کر رہے ہیں اپنے کیسز اپنے کیسز ختم کروانے کے لیے جو کر رہے ہیں اپوزیشن کو دوار سے لگا کے ہمیں ہمارے اوپر کیسز یہ جو کاتیانہ حملہ میرے اوپر کیا ہے ان کی ذمہ داری ہے ان کی ساری کوشش یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح ہمیں اپوزیشن کو کسی طرح ختم کیا جائے اپنے کیسز ختم کیا جائے اور یہ جو اب قانون بدل رہے ہیں آرمی ایک بدل رہے ہیں صرف ان کا ایک مقصد ہے کہ کسی طرح ہم آرمی چیپ بھی وہ لے آئیں جو ہمارے اجرنہ پہ کھڑا ہو جائے جو ہمیں تفوز دے جو ہمیں بچا ہے تو ساری کوشش یہ ملک کے لیے نہیں ہے یہ سارا مقصد یہ ہے کہ ہم کسی طرح جو ہم نے تیس سالوں میں جو چوری کی اور خاص طور پر پچھلے دس سال میں ہم کسی طرح اس کو بچا لیں سو میں نے آپ جب میں پرائیم منسٹر بنا تھا میں نے پہلے دن اپنی قوم سے جب خطاب کیا تھا میں نے آپ یہ ایک چیز کہی تھی کہ ان کے مفادات اور پاکستان کے مفادات دونوں تضاد میں ہیں یہ اگر یہ رہ گئے یہ پاکستان کو نقصان پچھائیں گے اور اگر پاکستان نے آگے بڑھنا ہے تو ان لوگوں کو قانون کے نیچے لانا پڑے گا ان کو این آرونی دینا پڑے گا سارے تین سال میں کہتا رہا کہ میں این آرونی دوں گا کیونکہ ملک سے غداری ہوگی آج یہ ملک سے غداری آپ کے سامنے ہو رہی ہے قوم کے سامنے کوئی ان کو فکر نہیں ہے کہ ملک کسان تباہ ہو گیا انڈسٹری بند ہو گئی بیروزگاری بڑھ گئی پچاس سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہو گی یہ ان کا کنسرن نہیں ہے ان کا صرف یہ مقصد تھا کہ پہلے ہی ان کے کیسز ختم ہو اس کے بعد اپوزیشن کو کسی طرح ختم کیا جائے اور پھر ان کا کبھی مقصد آرمی چیف کو اپنا آرمی چیف لانے کا یہ نہیں ہے کہ وہ آرمی کے ادارے کو مضبوط کرے گا وہ پروفیشنل ہوگا میں آرمی کے ان کے اوپر جو بھی کنٹینڈرز ہیں ان کے اوپر بات نہیں کر رہا میں ان کی نیت کے اوپر بات کر رہا ہوں میں ان کو چالیس سال سے جانتا ہوں انہوں نے آج تک ملک کے لیے کوئی فیصلہ نہیں کیا ان کے سارے فیصلے ہوتے ہیں اپنی ذات کے لیے اپنی فیکٹیوں کے لیے اپنی چوری کے لیے کہ یہ سارا کر کے جس طرف ملک جا رہا ہے یہ ملک سے بھاگیں گے پھر یہ پھر سے ملک چھوڑ کے بھاگیں گے اور ایک ہی طریقہ ہے ایک ہی طریقہ ہے ملک کو اب مزید طبائی سے بچانے کا اور وہ ہیں صاف اور شفاف الیکشن اس کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے اور یہ جو ہماری مارچ ہے یہ صرف یہ قوم بتانا چاہتی ہے قوم ایک پیغام دینا چاہتی ہے یہ جو مارچ کے ذریعے قوم یہ بتانا چاہتی ہے کہ یہ جو لوگ تیس سال سے ہمارے اوپر مسلط ہوئے اور لوٹا انہوں نے قوم اب ان کو نہیں ایکسپٹ کرتی قوم ان کے ساتھ متحد ہے الیکشنز میں بار بار قوم نے بتایا کہ ہم ان کے ساتھ نہیں کھڑے سینٹیس الیکشنز بائی الیکشنز میں سے انہتیس جیتی ہے تحریک انصاف جب ان کے ساتھ پورے اسٹیٹ مشینری بھی کھڑی تھی ساری جماعتوں نے مل کے ایک ٹکٹ پہ الیکشن لڑا جو اسٹیبلشمنٹ تھی وہ بھی ان کے ساتھ کھڑی تھی اس کے باوجود یہ ہارے ہیں کیونکہ قوم نے پیغام دیا کہ آپ جو مرضی کر لیں ہم ہم آپ کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے اور یہ جو انہوں نے آخر میں یہ جو کوشش کی جو مجھے قتل کرنے کی اس کے پیچھے کیا ہے یہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اب ان کو جو مرضی کر لو آپ کیسز ڈسکوالیفیکیشن دہشتگردی کا کیس یہ جو مرضی کر لیں ان کو پتا ہے کہ یہ آپ تحریک انصاف کو نہیں روک سکتے لہٰذا کوشش یہ ہے کہ کسی طرح عمران خان کو راستے سے اٹھایا جائے اور یہ جو واردات کی گئی تھی یہ ان تین لوگوں نے کی تھی یہ تین لوگ اس کے اندر شامل تھے اور میں نے تینوں کے نام دے چکا ہوں جس میں شباز شریف موڈل ٹاؤن کے اندر دونوں نے دن دہارے لوگوں کو قتل کروایا تھا ابھی تک کیس پڑا ہوا ہے اور اگر کاش کہ اس کیس کا اگر فیصلہ ہو جاتا تو یہ ان کی جورت نہ ہوتی آگے آگے یہ کرنے کی اور مجھے یہ بھی شک ہے کہ وہ جو چار گواہ رمضان شگر مل میں یہ جو ایف آئی کے کیس میں سولہ عرب کے کیس میں جو وہ گئے اور جو ڈاکٹر ازوان گیا اس کے اوپر بھی تفتیش ہونی چاہیے کہ کیسے ان کی آتے ساتھ ہی یہ سارے ان کا کیس ہی ختم ہو گئے کوئی سارے گواہی ختم ہو گئے اور وہ انویسٹیگیٹر بھی بھار گیا تو ان کی ہسٹری ہے انہوں نے یہ جو میرے اوپر واردات کی یہ ہسٹری ہے اور یہ جو یہ جو فیصل تھا یہ بلکل ان کے ساتھ ملا ہوا تھا اور میں انشاءاللہ یہ چیف جسٹس سے دیمانڈ کرتا ہوں کہ جب بھی آپ انویسٹیگیٹ کریں گے کیونکہ انویسٹیگیشن تو اب صرف چیف جسٹس کے نیچے ہو سکتی ہے یہ ثابت ہوگا کہ یہ تینوں نے مل کے یہ پلانڈ کیا تھا میرے اوپر اور صرف اس لیے کہ کسی طرح یہ امران خان راستے میں کھڑا ہے این آر او یہ نہیں دیتا یہ ہمیں یہ ہماری کرپشن کے اوپر پیچھے نہیں ہٹے گا تو اس لیے اس کو راستے سے ہٹایا جائے تو قوم کو آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہے فیصلہ کل مرحلہ اس قوم کا یہ جو ہماری مارچ ہے یہ جو وقت ہے پاکستان میں انگریزی میں اس کو defining moment کہتے ہیں ہماری تاریخ کے اندر یہ وہ وقت آ گیا کہ ہم اپنے ملکہ راستہ بدل سکتے ہیں اگر قوم جب کھڑی ہو جاتی ہے جو قوم فیصلہ کر لیتی ہے کہ ہم نا انصافی نہیں برداشت کریں گے ہم ظلم نہیں برداشت کریں گے وہ قوم اپنے آپ کو آزاد کر دیتی ہے اور اللہ نے اسی کو اس کو جہاد کا ہوا ہے کہ ظلم اور نا انصافی کے اوپر اس کا حکم ہے ہمیں کہ آپ کھڑے ہوں اس کے خلاف اس ظلم ظالم اور ظلم خوف کے بدھ کے سامنے نہ جھکو کھڑا ہوں اس کے سامنے اور تب اللہ قوموں کو آزاد کرتا ہے کبھی بھی کبھی بھی وہ قوم جو نا انصافی کو برداشت کر لیتی ہے اور اس طرح کے چوروں کو اپنے اوپر برداشت کر سکتی ہے کبھی اس قوم کو کوئی مستقبل نہیں ہوتا وہ مقروض ہی رہتی ہے وہ ہمیشہ غریب ہی رہتی ہے وہ قوم اس کا کبھی پرواز اوپر نہیں جاتی اور ہمارا ملک تو بڑا ایک عظیم خواب کا نام تھا ہمارا وہ خواب تھا جو ہم نے ایک مثالی اسلامی فلائی ریاست بنانی تھی مدینہ کے طرز کے اوپر اور ہم نے وہ اصولوں پہ کھڑا کرنا تھا جس کا سب سے پڑا اصول عدل اور انصاف تھا اور ہم اسی اصول سے بہت دور چلے گئے ہیں اور اسی وجہ سے آج ہمارے ملک ہمارا ملک ترقی نہیں کر سکا تو اس لیے یہ جو مارچ ہے حقیقی ازادی کی مارچ یہ دراصل ہم اپنے آپ کو انصاف کے ذریعے ازاد کرنا چاہتے ہیں یہ جو طاقتوار ہے جو قانون کے اوپر چلا جاتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس کے نیچے قانون ہی نہیں ہے میں پاکستان کا ایکس پرائیم منسٹر ایف آئی آر نہیں درج کروا سکا کیونکہ وہ طاقتوار ہیں تو اگر ملک کا ایکس پرائیم منسٹر سب سے بڑی پارٹی کا سربرا قاتلانہ حملہ اس کے اوپر ہوتا ہے اگر وہ ایف آئی آر نہیں درج کروا سکتا تو اس عوام سب ساری عوام سے میں پوچھتا ہوں آپ کے ہاتھ میں کیا ہے اس کا مطلب کہ جب عوام طاقتوار کے سامنے آئے گی تو وہ تو کبھی جیت سکتی نہیں ہے کیونکہ انصاف ہی نہیں ہے تو یہ جو آپ نکل رہے ہیں پہلے تو میں پھر سے آپ سب کو سلام کرتا ہوں لیکن دوسری چیز میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جب جد و جہد کرتے آپ انصاف کے لئے یہ پھر اس کی پیچھے نہیں ہم مڑ کے دیکھتے ہم اپنی کشتیاں جلا کے جد و جہد کرتے ہیں اور میں انشاءاللہ جو پلان کر رہا ہوں اور میں سیٹرڈے کو ناؤنس کروں گا کہ کس دن میں نے پنڈی پہنچنا ہے اور انشاءاللہ یہ میرا ایمان ہے کیونکہ میری قوم جاگی ہوئی ہے آج یہ میرا ایمان ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا عوام کا سمندر انشاءاللہ پنڈی پہنچے گا اور انشاءاللہ وہ جب عوام جب نکلاتی ہے جب عوام میں شعور آ جاتا ہے تو پھر اس عوام کو کوئی کسی قسم کا ظالم اس کے بعد اس کے اوپر ظلم نہیں کر سکتا جب وہ عوام اپنے حقوق کے اوپر کھڑی ہو جاتی ہے تو میں آپ سب سے انشاءاللہ آج عبید لگاتا ہوں کہ آپ سب نے انشاءاللہ پنڈی پہنچنے جب میں آپ کو دن دوں گا جس دن میں وہاں پہنچوں گا موسیقی